میں نے دو تین جگہوں کو ایک جیسا پایا ہے دو تین جگہوں مقدس ترین جگہوں وہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ جب میں پہلی مرتبہ عمرے کے لئے میں وہاں حاضر ہوا خانکہ باہر مدینہ آیا اور جب میں مدینہ آیا اور جب میں نے فجر کی نماز پڑھی مدینہ میں مدینہ میں اور جب میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھ گئے جنت البقی کی طرف سے جو باب جبریل ہے وہاں سے میں نکلا تو میں نے اس گمت خجرہ پر وہ جو نور دے وہ جو نور تھا وہ پھر مجھے اور چند مقامات پہ بھی نظر آیا جیسے مجھے بابا فرید شکرہ نے کہنا تو نہ لے کہ مزارک شریف کے اوپر نظر آیا ایسا نور میں نے بہت کم دیکھا ہے اور ایسا ہی مجھے بہت سارے درباروں پر نظر آیا اور اس دن جس دن میں گیا تھا نانے مدینہ مجھے وہی نور نگر آ رہا تھا سبحان اللہ جب اللہ کے حبیب کا اور اللہ کا اور اس کے انبیاء کا اور اس کے اولیاؤں کا اس کے خلندروں کا اور غوثوں کا اور اس کے مجدور فقیروں کا ذکر جب ہوتا ہے جس جگہ مسلسل ہوتا ہے متواتر ہوتا ہے جی جی تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کے اوپر نور برسانے شروع مولانا صاحب کو میں نے جب دیکھا ہے جی جی مجھے ان کے اندر ایک بات بہت اچھی لگی ہے کہ ان کے اندر بناوٹ نہیں ہے جو ایک ہمارے اللہ رب معاشرے کی ایک گرائی بن گئی جی جی بناوٹ دکھاوا ہم بناوٹ دکھاوا کرتے ہیں صحیح مولانا صاحب وہی سادی طبیعت وہ ایسا ہی ہے جیسے نظر آ رہا ہوں صحیح آپ کو ان کو ڈھومنا نہیں پڑتا صحیح ان کی شخصیت کو تلاش نہیں کرنا پڑتا وہ آپ کے سامنے کھلے ہوا ہے صحیح جیسے کوئی شخصیت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے مجھے ان سے مل کے بڑا سکون ملا سکون ہی بات کے علامات ہوتے ہیں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے سکون ملنا پھر کسی سے مل کے جی 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 پھر جس طرح کا ان کا وہاں پر طریقہ کار ہے میں نے دیکھا فیضان مدینہ میں مجھے لگا کے واقعی میں یہ فیضان مدینہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ